اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس صرف قائز آج کسی فیڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایچ زیٹ ٹوکن کے بارے میں اس کی پوٹینشل اس کی فیوچر پرائز پریڈکشن کے بارے میں اور اس وقت تک مجودہ حالات میں یہ ٹوکن ابھی تک پمپ کیوں نہیں کر رہا اس کی کچھ خاص ریزن میں آپ سے شیئر کروں گا اور ایسے تمام دوست جو بگنرز ہیں جو اس ٹوکن میں اس کا چام دیکھ کر اس کی طرف لبکتے ہیں ان کے لیے اسے لے کر کے کیا سوچ ہونی چاہیے اس پہ بھی بات ہوگی تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفیکشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہ بات تو سبھی بیوپرز یہاں پر جانتے ہیں کہ چلز ٹوکن جب سے پاکستان میں کرپٹو کا دور دورہ آیا ہے دنیا کو پتا چلا ہے کہ بھئی کوئی کرپٹو نام کی کچھ چیز بھی ہوتی ہے تب سے لے کر اب تک سی ایچ سیڈ سٹل سب کی نظروں میں رہتا ہے اور یہ ٹریڈ بھی دیتا ہے اوبیسلی لیکن کچھ ایسی معلومات ہے جو یہاں پر کوئی نہیں جانتا یہ بھی آپ سب دوستوں کو پتا ہوگا کہ یہ ایک فوٹبول ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے اس کا ٹوکن ہے لیکن یہاں پر اس کے پرائس میں پمپ موسٹلی کیوں آتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ یہ رہتا ہے ہمیشہ ویلز کی نظر میں ویلز یعنی کہ بگ انویسٹر جب بھی بڑے انویسٹر اس ٹوکن کو بائے کرتے ہیں چلز یعنی کہ سی ایچ زیڈ مسلسل پمپ کرتا ہے اب آپ اس ٹوکن سے کیسے کم آ سکتے ہیں سوال تو یہ ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بلکل بیکار ہوگی اگر آپ کو یہ نہ پتا چلے اس ویڈیو میں آپ نے آٹھ دس منٹس پینڈ کر کے کہ یار ہم نے یہ ویڈیو دیکھی اور ہمیں ملا کیا ہم نے کیا سیکھا اس ویڈیو سے سو گائز میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی آڈینس کو کسی نہ کسی ٹوپک میں کوئی نہ کوئی فائدے کی بات بتاؤں لیکن اس کے ساتھ آپ نے خود سے بھی مارکٹ میں ورک کرنا ہے کسی بھی شخص کی سنی سنائی بات پہ آپ کو یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایون کے میری بھی ٹھیک ہے آپ نے اپنا ورک ضرور کرنا ہے اوکے کیونکہ میں ہمیشہ آپ سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آئیم نوٹ یور فائنانشل ایڈوائزر آئیم ہیئر ٹو ڈیچ یو میں آپ کو زیادہ تر یہاں پر صرف اور صرف سمجھاتا ہوں پڑھاتا ہوں اور مارکٹ کے آگاہات دیتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں دنیا میں سو گئی سی ایچ زیڈ کے پچھلے دنوں انتیس سینٹ کے پمپ نے تمام سی ایچ زیڈ کے بائرز کو ایک بہت بڑی پروفٹ دی اور میں اکثر اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کبھی بھی کسی ٹوکن کو اس کی پیک پہ بائنہ کریں ہوتا کیا ہے کہ کسی کا سیل کیا ہوا پیک پہ ٹوکن آپ خرید لیتے ہیں اور جب آپ خرید لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ سمارٹ ٹریڈر جو سیل کر کے نکل رہا ہوتا ہے وہ ویک ٹریڈر اسے خرید لیتا ہے اور اس کے خریدنے کے بعد اس کے پلے پڑ جاتا ہے وہ ٹوکن یعنی کہ اگر آپ نے ستائیس سینٹ کی یہاں پر بائنگ کر رکھی ہے تو یہ کی ندام مشکل میں ہوں گے جو ہماری جانب سے ہمارے پلیٹ فارم سے جو اس کی لاسٹ یہاں پر اپ ڈیٹ دی گئی تھی وہ تھی ٹونٹی نائن سے لے کر کے ستائیس سینٹ کے درمیان جب اس کی ٹریڈ ہو رہی تھی اور جو اس کی سپورٹ بتائی گئی تھی وہ تھی انیس سینٹ اب انیس سینٹ کی اکورڈنگ ہم اگر مجودہ مارکٹ کا پمپ دیکھیں تو اس کو ہم یہاں پر ابھی ڈسکس کریں گے دوہزار تئیس جنوری میں دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایچ زیٹ نے جو اب تک اپنا سب سے بڑا لو لگایا ہے وہ ہے پوائنٹ زیرو نائن سیون کا یعنی کہ آپ کے سامنے یہ اماؤنٹ دکھائی جا رہی ہے پوائنٹ زیرو نائن سیون یہ سب سے بڑا لو تا سی ایچ زیٹ ہے اس کی ریتن یہ ہوئی کہ ویلز نے بڑے انویسٹر نے اپنا سارا ٹوکن مارکٹ میں بیج دیا جب انہوں نے اپنا سارا ٹوکن بیچا تو ایسے ٹوکن جس کی پرموشن ہمیشہ فوٹوول کمپنی کی طرف سے ہوتی ہے اور فوٹوول ٹیم کی طرف سے ہوتی ہے اس کے اندر انٹرسٹڈ بھی رہتے ہیں یورپ کے بڑے انویسٹر وہ جب جب اسے بائی کرتے ہیں یہ ٹوکن ہمیشہ پومک کرتا ہے اس کے پومک کرنے کی رفتار مارکٹ میں بہت زیادہ ہے لیکن ونس نا بلو مون ہوتا کیا ہے کہ جب وہ آپ کو ایک مطبع ٹریڈ دے کر چلا جاتا ہے تو یہ ٹوکن اپنی ویلوسٹی کھو دیتا ہے ویلوسٹی مطلب کہ اپنی آخری ریزسٹرس سے سپورٹ تک کہاں پہ جا کر کے گرے گا یہ کوئی نہیں جان پاتا ہے سو گائز اب یہاں پر آپ نے میں یہاں پر اپنی تھوڑی دیر کے لیے پکچر آف کر دوں گا اب آپ نے صرف کانسنٹریٹ کرنا ہے اورنج بول کی طرف تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں گائز اس کینڈل چارٹ کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے اور اگر آپ سی ایچ زیڈ جیسے ٹوکن سے ارنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایجوکیشن کا جو پارٹ ہے یہ آپ کو سمجھ رہا ہوگا دیکھیں ریسنٹلی جب ویلز نے اپنا سارا ٹوکن سیل کر دیا اس دن سے لے کے اب تک سی ایچ زیڈ ڈاؤن کر رہا تھا سی ایچ زیڈ نے لو لگایا نائنٹین سنٹ سے لے کے زیرو نائن تک کا مطلب کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیرو میں تبدیل ہو گیا اب اس کے اندر نیچرلی پمپ آ رہا ہے نیچرلی پمپ کب آتا ہے جب بی ٹی سی پمپ کرتا ہے بی ٹی سی اپنے ساتھ سارے ٹوکنز کو لے کر چلتا ہے اب میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں کہ چار دن پہلے سی ایچ زیڈ کہاں آ چکا تھا یہ دیکھیں یہ اس کی لاسٹ سپورٹ بنی ہے سیرو نائن کی کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ ٹین ٹین کی ہم اسے پوائنٹ ٹین ٹین کی سپورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بتا رہی ہے کہ اس نے اس کو ایک پوش اپ دیا پچھلے یہ تقریباً پانچ دن کی اپ ڈیٹ آپ کو میں دے رہا ہوں اس نے پمپ دیا پھر ادھر جا کر ایک سپورٹ بنی یہ سپورٹ بن رہی ہے بلکل فریش پوائنٹ ٹین کی یعنی کہ پوائنٹ ٹین سے پوائنٹ ٹین کی سپورٹ بنی یہاں پر جو کہ پہلے کے پہلے سب سے پہلے رزسنس بنی بعد میں سپورٹ میں کرنورٹ ہو گئی اور اب اس سے ہم اپ ٹرینٹ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ ایک پھر ڈاؤن فال مجھے ایسے لگ رہا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹل یہ ایک بڑا بگ بیرش مارو بوزو کینڈل ہم نے یہاں پر دیکھی تھی اور یہ کیا ہوا تھا یہاں پر جو ویلز سے مارکٹ سے ایکزٹ ہوئے تھے ویلز جب مارکٹ سے ایکزٹ ہوتے ہیں تو اتنی ہی بڑی کینڈل بنتی ہے دوسری ایکزٹ یہ تب ہوئی تھی جب مارکٹ میں پانچ سو ڈالر کا اچانک سے ایک کریش ہم نے دیکھا آپ اسے بھی فالو کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر ایک اپ ٹرینڈ آتے دیکھ رہے ہیں اور کچھ انڈیکیٹرز ہمیں بتا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اس انڈیکیٹر کو فالو کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے اسی کی صد میں آتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ یہاں پر ایک ڈاؤن ٹرینڈ دکھا سکتی ہے یہاں پر اس لیول پر ایک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کینڈل بنے گی قریب 0.1250 کے قریب 0.1250 کے قریب ایک ڈاؤن ٹرینڈ آ سکتا ہے CHZ اب آپ نے اس ٹوکن کو کیسے فالو کرنا ہے CHZ ایسا ٹوکن ہے دوستو کہ 12 سنٹ اس کی ایک اوریجنل قیمت بن رہی ہے ٹھیک ہے 12 سنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 1 ڈالر کی بائنگ میں 1 ڈالر کی بائنگ میں CHZ آپ تقریباً 8 سے 9 ٹوکن ہری سکتے ہیں 8 تو کنفرم ہے 8 ٹوکن اور وہ بھی اتنا سٹرونگ پروجیکٹ اور کبھی بھی جب ویلز اس کے اندر انٹری لیتی ہے آپ کو اس کا ایک بڑا زبردست ایڈوانٹیج دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ 10 سنٹ میں یا 12 سنٹ میں یہ خرید لیتے ہیں تو یہ آپ کو کل کو 20 سنٹ کا بھی ہائی دیتا ہے تو آپ کے 10 ڈالر ڈائریکٹلی 20 ڈالر ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ سمپل سی بات ہے اور اگر آپ اس کے 20 ڈالر کا یہاں پر بائنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کے 10 سنٹ یہاں پر 30 ڈالر ہو سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر میں آپ کو ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں یہ ڈسکلیمر ویڈیو کی جان ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس بات کو بتانے کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ پتا چلے کہ آپ اپنی قیمتی چیزیں بیچ کر کے اسی ٹوکن کو خریدنے لگ جائیں میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ کرپٹو مارکٹ ہائی والٹائل مارکٹ ہے اس میں سرماعے زیرو ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں بچتا بندے کے پاس اسی لیے صرف اپنی گریڈ کو کنٹرول رکھیں میری ان باتوں کا غلط مطلب آپ نے کتن نہیں لینا سو آپ یہاں پر زیادہ سے زیادہ سی ایچ زیڈ میں 30 ڈالر تک کی ایک لونگ ٹرم بائنگ کر سکتے ہیں لونگ ٹرم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون منت اس وقت تک کرپٹو مارکٹ کے جتنے بھی ابھی تک کی ہماری بائنگ تھی مارکٹ میں پمپ ہم نے دیکھا باقی سبھی یہاں پر اس وقت پلس میں ہوں گے اب سی ایچ زیڈ کی اس وقت تازہ پرائز کیا ہے بلکل فریش اس کے لیے مارکٹ کی طرف چلتے ہیں سو گائز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سی ایچ زیڈ کا جو فریش پمپ ہے وہ آپ کے سامنے ہے 1292 کا 0.1292 کا لو اس وقت جو پرائز چل رہی ہے 0.1279 ہے اور اس سے بھی لو تھا 0.12 کا اس کا مطلب یہ ہوا جو کینڈل پر میں نے آپ سے چیزیں شیئر کی ہیں وہ یہاں پر کلیر لیگ آپ کے سامنے پیش ہو گئی ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو میں آپ کو ایک اور چیز بتانے والا ہوں کہ 700 ملین سے سی ایچ زیڈ کی کیپٹلائزیشن جو اس کی اپنی سرمایہ کاری ہے ایک اکیلے ٹوکن کی 700 ملین سے سیدھا 860 ملین پر چلی گئی ہے یعنی کہ 160 ملین اس کی کیپٹلائزیشن اکریب ہوئی ہے یہاں پر آ کر ایک پنک ملا مارکٹ ڈاؤن ہوئی پھر ایک یہ میکس پمپ یہاں پر دیکھنے کو ملا اب یہاں اس کے ہم چلتے ہیں کینڈل چارٹ کی طرف اس میں بھی آپ کو ایک ٹرینڈ دکھا دیتا ہوں میں ایک کوئک ٹرینڈ دکھاؤں گا میں تاکہ ہمارا جو میکس جو ٹائم ہے وہ بچ سکے یہاں پر ایک اپ ٹرینڈ آتا وہ دکھائی دی رہا ہے دیفنیٹل ہمیں ٹوپ پر ایک ڈاؤن ٹرینڈ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اب کیا کرے گی یہاں پر ویلز اس کے اوپر ہم ایک آپ سے چھوٹا سا تذکرہ کرنے والے ہیں پہلے تو میں دوستو آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ اس کا جو پمپ رہا وہ بھی وہ بھی آپ کے علمے ہونا چاہیے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹوئنٹی نائن سینٹ تک کا اس نے ہائی لگایا ابھی ہمیں یہ ٹوئیل سینٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر ابھی اس کے لوگ کی بات کریں تو لو تقریباً زیرو نائن کا یہ یہاں پہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے جہاں سے مارکٹ تھوڑی ریکور ہوئی اب سی ایچ زیڈ میں پرابلم یہ ہے کہ کئی دوست اس میں پھنس چکے ہوں گے دیفینیٹلی کسی کے پاس ٹوئنٹی ٹو سینٹ کی بائنگ ہوگی ایک ٹائم کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹوکن میں آپ کی تھری سٹیپ آف بائنگ فور دا لونگ ٹرم ہونی بہت ضروری ہے جن ٹوکن کے اندر زیادہ تر ویلز اینٹری کر کے نکلتی ہیں وہ ٹوکن لونگ ٹرم کے لیے ہوتی ہیں یاد رکھئے گا اکثر ہمارے ویورس پوچھتے ہیں کہ سر لونگ ٹرم کوئی ٹوکن بتائیں لونگ ٹرم کوئی دیکھیں سی ایچ زیٹ ایک کائنڈ آف ایک ایسی پروڈکٹ کی طرح ہے جس کو ایک بڑا انویسٹر بہت لائک کرتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ اسے لائک کیا جاتا ہے یہ میری ایڈوکیشن ہے جو میں نے مارکٹ سے حاصل کیا ہے وہی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں میں اس پہ غلط بھی ہو سکتا ہوں آپ اس سے مکمل اختلاف کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر اگر اس کے اس لیول پہ اگر آپ تھری سٹیپ آف بائنگ کرتے ہیں تو وہ ایسے ہوگی کہ اگر آپ اگر آپ ففٹی ڈالر اونلی ففٹی ڈالر تو سی ای ایچ زیڈ پوائنٹ ٹویل پہ ایک یہاں پر دوستو اس کی بائنگ بنتی ہے یا ایمیجیٹی بھی کرنا چاہتے ہیں تو پوائنٹ ٹویل تھرٹی پہ یہ نورملی آپ کو کسی بھی وقت دیکھنے کو پوائنٹ ٹویل پوائنٹ ٹویل پوائنٹ ٹویل پوائنٹ ٹویل پوائنٹ ٹویل پچاس ڈالر کو آپ اس کے اندر تھری سٹیپ آف بائنگ یعنی کہ ڈالر کاؤسٹ ایوریج کے ثروع اگر آپ اسے لانگ ٹرم کے لیے بائے کرتے ہیں تو سی ایچ زیڈ آپ کو ایک بہت اچھی پروفٹ دے سکتا ہے اور وہ دوست جو ابھی تک مارکٹ میں سٹک ہیں ان کے لیے یہ بیٹر آپشن ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس مارکٹ سے سی ایچ زیڈ کے پمپ کو دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں اس کا چام ابھی تک سٹل بھڑا ہے بی ٹی سی اپنا آل ٹائم ہائی لگا چکا ہے دو ہزار تئیس کا تو لہذا یہ ان ٹوکنز میں سے ہے سی ایچ زیڈ جس میں ابھی تک پمپ نہیں آیا کائنٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ پمپ اس پینڈنگ سو گائز آئی خوب کہ یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے سکے میں بہت جلد آپ کے لیے ایسی مزید اور ویڈیو لے کر آتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ